اسلام علیکم ناظرین آج ہم سعودیہ мерن میں بیٹھے ہیں اور امراعا ایک بھائی فائنل ایگزٹ جا رہا ہے اور انڈیا سے یہ فاروق بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور یہ عثمان بھائی ہیں ہمارے ساتھ کشمیر سے آزت کشمیر سے اور پاکستان آکوپائٹ کشمیر سے اور میں بھی آپ کے ساتھ مخاطب ہوں پاکستان آکوپائٹ کشمیر سے اور ہم اس وقت سعودیہ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں فاروق بھائی جو انڈیا سے ہیں اور ان کی انڈیا انڈیا میں کہاں سے ہیں آپ فاروق ہیں جی میرا گرہل اسٹیٹ کا نام ہے تریپورا تریپورا نورٹس میں ہے نورٹھ انڈیا تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ تین سالوں میں جب یہ آئے تھے سعودی میں تو ہمیں مقسم چار سال ہو گئے ہیں تو ہم اگٹھے آئے تھے ہم نے جاب اگٹھے سٹارٹ کی تھی تو یہ ابھی فائنل ایکزٹ جا رہے ہیں اور سعودیہ میں ان کا ایکسپرینس کیسا رہا اور یہاں پر کیا کیا انہوں نے سیکھا اور یہ واپس جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا پروگرام ہے اور سعودیہ کی بارے میں نئے آنے والوں کے لیے بہت زیادہ سہرت ہو گئے انڈیا سے آتے ہیں بنگلہ دیش سے آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں نیپال سے آتے ہیں تو ان کے لیے جو فائنل ایکزٹ جا رہا ہوتا ہے بندہ اس کا ایکسپرینس بہت زیادہ معنی رکھتا ہے تو آئے چین سے بات کریں گے فارق بھائی آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے بیور کو بتائیں گے کہ آپ کا ایکسپرینس عہدی میں کیسا رہا اور آپ کا واپس جانے کا پروگرام کیسے بنا اور وہاں پہ جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارا تو اسلالا ہمارے بیوری کم کے لیے تو میرا جا ہے ہمارے Production 후 ڈدین سعود یا رہ کے اس میں میں نے بہت آجمیوں کو دیکھا ہے کچھ آجمی خوش نہیں ہے پیشا ہوں کے بھی پیشا زیادہ کما لیا پھر بھی خوش نہیں ہے پستاوہ آتا ہے ہمیں جیسے ہوتا ہے نا بلکہ آجمی کو پستاوہ آتا ہے ہم نے اپنا عمر ادھر پردیس میں دو سال تین سال رہ کے گھر گیا تین مہینہ کے لیے دو مہینہ کے لیے پھر واپس آ گیا دو مہینہ تین مہینہ گھر رہ کے آجمیوں کا ساتھ رہ کے بندوں کا ساتھ رہتے تو ایسا کر کے وہ لوگ پستاوہ دیکھا ہے میں نے سب کچھ کلکلٹ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جاؤں انڈیا جا کے اپنا سواتھا مہینہوں سے میں نے کچھ سال سے پیشا جمع کر رکھا ہے تو میں نے یہی تارکیت کر کے کہ ہم اپنا باقی کا زندگی گزارہ گھر کے آجمی کے ساتھ آپ جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے جی میرا ارادہ ہے کوئی سا بھی ایک ہوئی سا کی بزنس بولے تو کوئی بھی کاروبارس ہوتا ہوتا کچھ کم پیسوں میں انڈبیس کر کے جو کر پاتا ہے اتنا جیسے کم پیسوں میں انڈبیس کر کے ہم کچھ جینے لائک ہو جائے یعنی پہلے پہلے تھوڑا تکلیفیں ہوگی آپ کا سعودی سے آنے سے پہلے کا یعنی انڈیا میں تلپورا میں آپ نے کام کیا ہوگا اور سعودی میں آکے آپ کا کیسا ایکسپیرنس سعودی میں آکے میرا ایکسپیرنس اچھا ہی رہا ہے میرا کام دام ایسا کام کرنے چاہیے یہ وہ سب میرا جین میں اچھا خاصا فیصلہ آیا ہے کام ادھر انڈیا میں رہنے کا تائم پہ پہلے ہم کام کرتے ہے لیکن اتنا گوھر سے دھیان سے ایسے جیسے ادھر آکے یہ بات پتہ تلائے کہ کام تو کام ہوتا ہے کام کو ایک دم سے ریسپیک کرنے چاہیے یہ بات سمجھ جائے کام کو اپنا دیوٹی کو پورا فل یہ کرنے کے لیے مطلب جیسے ہم لوگ انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں بھائیو ہم انڈیا پاکستان میں ہم لوگ کام نہیں کرتے اور ہم کام کو ٹائم بھی نہیں دیتے اور یہاں سے ایک کا ہماری ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے ڈیوٹی ٹائمنگ ٹائمنگ میں ہم کام کرتے ہیں اور اس کام کا ہمیں زرڈ بھی ملتا ہے اور ہمارے جتنے بھی بھائی نئے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ فاروق بھائی کا میسیج ہے اور انہوں نے بہت اچھی بات کیا اور بہت کم الفات میں انہوں نے بولا ہے یعنی اس پر اگر بولا جائے تو آپ جانا گھنٹو کے عصاب سے لگا سکتے ہیں لیکن انہوں نے بہت شار ٹائم سے بولا ہے کہ نئے آنے والے جو بھی ہیں تو وہ کم از کم جانا ادھر رہیں ایک ٹارگٹ بنا کے رہے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد جا کے اپنے ملک میں چھوٹا موٹا بزنس کریں وہ ان کے لیے اچھا ہے یہاں پہ آ کے عمریں گزر جاتی ہیں آپ اگر چوبیس سال آپ نے سعودی میں لگا ہے چوبیس سال میں آپ اگر دو مہینے کی چھوٹی جاتے ہیں تو آپ کی دو سال بنیں گے ٹوٹا یعنی کہ آپ نے اگر سعودی میں ایک بات بولتا ہوں بندوں کو بندہ کیا کرتا ہے دو سال دو سال کام کر کے اپنا اگریمنٹ ختم کر کے گھر واپس جاتا ہے کچھ مہینہ کے لیے دو تین مہینہ کے لیے جاتا ہے تو ساتھ میں کاسمیٹک بغیرہ سابون بغیرہ سیمپو بغیرہ یہ سب لے جاتا ہے یہ سب لے جا کے یہ سب کیا ہے کہ دو سال پہ رکھ کے دو سال پہ جانے کا جگہ میں چار سال بنا لو دو سال اور ایکسٹرہ بنا کے آپ اس پائشہ کو آپ جمع کر رکھو گھر والوں کو بھی بولو کی ہاں میں نے یہ کیا ہے کہ میں جیسے ادھر آنے سے پہلے جیسے چلتا تھا اپنا تو تھوڑا کم سیلری ہوتا ہے بس اس حساب میں جیسے میں آنے سے پہلے کیسے چلتا تھا اس حساب میں آپ لوگ چلا ہو گھر کو بولو کی اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرنے کا ضروری ہے کہ ہم ہمارا بھائی ساؤڈی میں ہے بیٹا ساؤڈی میں یہ سوچ کہ نہیں کرنے چاہیے بات میں یہ کاسمیٹک بغیرہ لے جانے کے جگہ پہ دو سال زیادہ رہو اور دو سال کا پیشہ جمع اپنا گاؤں جا کے گھر جا کے اپنا شہر جا کے سوٹا موتا سے سوٹا سے سوٹا کچھ بھی ابھی آج کل جمعنا بہت آگیا ہے دس لاکھ بارہ لاکھ اندبینس کر کے بھی اچھا خدسہ ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ کا جانے جا کے بھی کیا بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس کا میرا خیال یہ ہے کہ اتنا تو یہ نہیں ہے پھر بھی میں نے دو تین چیزیں سوچ کر رکھے کچھ میں یعنی ایسا ہے کہ اپنا لائن کا اندر میں کچھ بھی ایک جگہ کچھ بھی ایک بزنس کاروبار سوٹا موتا ایک تھوڑا پائیسہ لگا گیا بس یہ ڈیسائی نہیں کیا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے چاہتے ہیں یعنی کسی کے اندر میں اپنے رہنے چاہتے ہیں ہاں اور اوپر سے میں کسی کے اندر میں رہنے چاہتا ہوں ابھی بہت کام کر لیا ہے بس پن شے وہ کہتے ہیں کہ جی نوکری جانا تو خاندان پالتی ہے اور کاروبار جو ہوتا ہے تو وہ نسلیں پالتا ہے یہ کسی نے سچ کہا ہے اور اس کے علاوہ جو نا فاروق بھائی کے ساتھ ہمارا یہ انڈیا سے ہیں اور ہم کشمیر سے ہیں پاکستان سے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلق واسطہ رہا ہے اور ہمیں یقین مانے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ رہے انڈیا کے لڑکے فاروق کے ساتھ رہے تو ہم یقین مانے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی اور جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ انڈیا والے جیسے ہیں سب کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں ایک بھائی کی طرح رہے ہیں اور بہت اچھا تائز تھا اور فاروق بھائی ابھی آپ لوگ آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا کیسہ ایکسپرینس آپ پاکستان والوں کے ساتھ اور خاص کر کے آپ لوگوں کے ساتھ جی اس کے لئے بہت 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 اچھا ہے بہت اچھا دن گزرا ہے ہمارے آسیم صاحب ایک ساتھ میں آیا تھا در سے آنے میں ہم شاہد 15-20 دن پہلے آپ سے 15-20 دن پہلے تھا ملاقات ہوئی تو بہت دن ایک ساتھ رہا کھایا پیا کچھ بھی مطلب بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا انہوں نے گھر جا کے آیا شادی بھی کر کے آیا آسیم صاحب نے شادی بھی کر کے آیا بہت آنے کا تائم میں ہم لوگ کے لئے بہت سارے سامان بھی بہت سارے میں ساتھا کیا 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 اچھا لگا خانے پینے میں اپنا چلتا ہے آخر میں فارق صاحب کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں اپنا کمیٹی ٹائم دیا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انڈیا میں بھی یہ ہمیں جا کے یاد رکھیں اور ہم پاکستان میں بھی ان کو جا کے یاد رکھیں تو ہم یہ یوٹیوب پہ آپ لوگوں بھی ساتھ ایک اپنا ایکسپرینس شیئر کر رہے تھے اور اس میں خاص پاتھ یہ ہے کہ ایک لڑکا فائنل ایکزٹ جا رہا تھا اور اس کا ایکسپرینس آپ نے سنا اور جو چھٹی کٹ کے آیا ہمیں بھی اس کا ایکسپرینس بھی سنا اور اسمان صاحب بھی ماشاءاللہ ابھی کنٹینیو ہوئے ہیں ایدھر ہی ہیں چار سال سے ابھی ایک دو سال اور لگانے کا پروگرام ان کا ایکسپرینس بھی آپ نے سن لیا اور کیسے کرنا چاہیے مہین مینجمنٹ اور آپ کو جو ہے نا کیسے سمجھ گئے فیصلہ کرنا چاہیے بات آپ جیسے کہ ابھی جو اپنا اپنا ملک میں ہے پاکستان میں ہو یا انڈیا میں یا بہم دیس میں کسی بھی جگہ کا ہو جو بندہ کبھی آیا نہیں ہے آنے کی سوچ رہا ہے ان کو میں نہیں آؤ یہ بات نہیں بول رہا ہوں ہے اگر ایک بار آنے سے بسکرنگ گھر دیماگ کھل کھل جاتے مطلب کام کیا چیز ہوتا ہے کام کا ٹائمنگ کیا چیز ہوتا ہے کام کو کسے ہم میں سے کام کا اچھا یہ کر کے رکھنے چاہیے یہ سب بندوں کو ایک آک رہی جاتا سمجھ گیا بلکل اس کے لئے ان لوگوں کو آنے چاہیے ایک بار جرور آنے چاہیے جن کو آنے کا دل ہے کہ تین چار سال رہے گے پانچ سال اپنا مرضی مستقل کے بارے میں کچھ سوچ کے بعد میں جانے چاہیے ادھر آئے گا تو اپنی اب انشاءاللہ کھول جائے گا کہ میں ایسے کرنے سے چاہیے انڈیا میں رہنے سے اپنا ملک میں رہنے کے تائم پر میں ایسے صحیح کام نہیں کرتا تھا ایک جگہ کام جو ایک جگہ جو لے لیا تو کچھ مینہ کیا تھوڑا سا بات چیت ہو گیا بس میں نے نہیں کرنی ہے تیرا ساتھ کام پر تو ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں آپ کا چینل کو لائک اور سبسکر کریں اور فالو کریں فارق بھائی نے ہمیں وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کا چیڑل انڈیا میں سب سے زیادہ دیکھا جائے گا اور میری اس ویڈیو کی وجہ سے سب سے زیادہ دیکھا جائے گا اور انڈیا کا ہم سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں برحال کتنے ویور دیتے ہیں ہمیں اور کتنے ویور ان کے آتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پھر انشاءاللہ کسی ٹائم کسی بندے کے ایکسپیننس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اللہ حافظ